بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو موسم گرمہ میں پیدا ہونے والا پھل خربوزہ انسانی جسم کی نشنما کے لیے ازہد ضروری ہے خربوزے میں بے شمار غزائیت ہوتی ہے آدھا گلو خربوزے میں دو روٹیوں کے برابر غزائیت ہوتی ہے شعبہ طبقے ماہرین نے کہا ہے کہ خربوزہ کے سو گرام گودے میں چھبیس تا اکتالیس توانائی کے حرارے ستاسی تا بانوے گرام پانی 0.4 تا ایک گرام لحمیات 0.1 گرام چربی 10.3 کاربو ہائیڈریٹ بیالیس سو یونٹ ویٹائمن اے 0.4 ملی گرام ویٹائمن بی 10.5 گرام کیلچیم 0.2 تا چار گرام آئرن 4 تا بارہ ملی گرام میگنیشیم اور 7 تا 49 گرام تک فس فورس موجود ہوتا ہے مزید تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کا حصہ نہیں بنیں تو ہمارے چینل اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو خربوزہ ایک ایسا پھل ہے جس کا طبع نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر آیا ہے اور طبع نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے متدد فوائد بتائے گئے ہیں اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ افطاری میں خربوزہ کھانا فائدہ مند ہے یہ نقصان دے لیکن اس سے قبل آپ کے ساتھ کچھ جدید طبعی فوائد شیئر کرتے ہیں دوستو یہ موسمِ گرمہ کا کچھ ذائقہ پھل ہے جس کے بیچ گودہ اور چھلکہ یکسا فوائد رکھتے ہیں اس میں گوشت بنانے والے روگنی اور نشاستہ دار اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں ہیتین جیم یعنی ویٹائمن سی بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو جس مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کو تپج سے بھی محفوظ رکھتا ہے پوٹاشیم، کیلچیم، فاسفورس، کیروٹین، تامبا، گلوکوز اور ہیتین علف اور بے یعنی ویٹائمن اے اور ویٹائمن بی بھی اس کے اجزاء ترقیبی میں شامل ہیں ایک درمیانے خربوزے میں دو چپاتیوں جتنی اجزائیت ہوتی ہے یہ پھل میدے، آنتوں اور اجزائی نالی کی خشکی دور کر کے ان میں جمع ہوا فضلہ خارج کرتا ہے قبض دور کر کے جلد نکھارتا ہے تیزاب، یوری کے سٹھ کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے افراد کا اچھا دوست ہے خربوزے کا بھرپور استعمال، گردوں اور مسانے میں جمعی کسافتیں دھوڑ ڈالتا ہے خواتین کے مہانہ نظام کو بغایدہ بناتا ہے اس کے کھانے سے دودھ پلانے والی ماؤں کے دودھ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے ایک دلچسپ تحقیق یہ بھی سامنے آئی کہ ماہرین کے مطابق میٹھا خربوزہ، گرم، ترش، سرطر اور پھیکا متدل مزائی رکھتا ہے خربوزے کے مغز میں دودھ جتنے اجزائی اجزاء ہوتے ہیں اور اس کا مزاج بھی دودھ جیسا ہے خربوزہ برسغیر پاکوہند، اگوانستان اور ایران میں پائے جاتا ہے مختلف علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی اقسام مختلف ہیں لیکن اس کی آفادیت کم و بیش ہر قسم میں ایک جیسی ہیں تربوز کی طرح یہ بھی پانی کا وافر جوز رکھنے والا پھل ہے جس کچھلکا، گودا اور بیج، گزائی اور طبی مقاست کے لیے استعمال ہوتے ہیں خربوزہ کے استعمال انسانی جسم کے لیے کئی طرح کے طبی فوائد کا حامل ہے موسم گرمہ کا لذیذ اور فرد بخش پھل خربوزہ نہ صرف انسانی جسم کی نشنما کے لیے ازہد ضروری ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی ایسیت رکھتا ہے یہ پل 95 فیصد تک مختلف ویٹائمنز اور منرلز کا مجموعہ ہے امدہ خربوزہ ذائقہ میں میٹھا، تاثیر میں سرد، بلغم، سفرہ اور ہوا کو کابو میں رکنے والا پشاب آور، مصفہ بدن، قبض کھولنے والا، خون بنانے والا اور جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت اکنے والا پل ہے اس کے استعمال ریاہ کو دور کرتا ہے رفعہ حجت کو آسان بناتا ہے اور پیٹ کے کیڑے خارج کرتا ہے خربوزہ کا چھلکہ سائے میں خوش کر کے اسے عبال کر جوشاندہ بنا کر پیئے تو پتری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے پشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور آنتیں صاف ہو جاتی ہیں خربوزہ میں قدرتی طور پر ویٹائمن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں ایک خربوزہ میں پندرہ ایم جی کیلشیم، پچیس ایم جی فاسفورس، دس اشاریہ پانچ ایم جی آئرن، چونتیس ایم جی ویٹائمن سی، چھ سو چالیس ایم جی ویٹائمن اے اور دس اشاریہ زیرو تین ایم جی ویٹائمن بی ون ہوتا ہے خربوزہ میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام احنظام کے لیے نہائیت نفع بخش ہے اس میں شامل منرلز، میدے کی تیضابیت کے خاتمہ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں خربوزہ میں شامل کروٹینائیڈ نامی پروٹین کنسر سے بچاؤ کی قدرتی دوائی ہے اور پھیپنوں کے کنسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے خربوزہ کنسر کی ان جڑوں کو ہی ختم کر دیتا ہے جو بعد ازاں انسانی جسم پر مضبوطی سے حملہ ورہ سکتی ہیں خربوزہ میں شامل ایک خاص جس ایڈینو سے ان خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہرٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے جس سے ہرٹ اٹیک یا سٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں جل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور لمبے عرصے تک برقرار رکھنے کے لیے خربوزہ نہایت امدہ گزہ ہے خربوزے میں شامل پروٹین جل کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں خربوزہ کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمع ہوئی کسافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اگر خربوزہ کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یوریک ایسید جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے علامہ ابن کیم رحمت اللہ علیہ نے تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے یہ روایت ابن عساکر نے نکل کی ہے اس کے علاوہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پھل کو افطاری میں کھانے سے کیا فائدہ ہوگا جیسا کہ ایسی مبارکہ سے واضح ہے کہ خالی پیٹ کھانے سے اس کی آفادیت بڑھ جاتی ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تو اس افطار میں کھانا زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو میدے کے مسائل ہوں یا قبض رہتی ہو تو ایسے لوگوں کو اسے افطاری میں ضرور کھانا چاہیے شمائل ترمزی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور خجور اکٹے کھاتے ہوئے دیکھا ہے گزشتہ تربوز کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تربوز اور خجور کو ملا کر کھانے سے یہ ایک دوسرے کی سرد اور گرم تاثیر کو مار دیتے ہیں اس لئے خربوزہ کے ساتھ اگر خجور کھا لی جائے تو یہ نقصان کا باعث نہیں بنتے اور ہمارے افطاری کے دستر خانوں پر خجور لازمی موجود ہوتی ہے تو خجور اور خربوزہ ملا کر کھائیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہوگی اور دوسرا نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا دوستو اس کے اور بھی متدد جدید طبی فوائد ماہرینیں طب بتاتے ہیں جیسا کہ خربوزے میں کافی گزائی اجزاء ہوتے ہیں کمزوری میں خربوزہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور تازہ دم بھی رکھتا ہے طبی لحاظ سے اس میں پشاب زیادہ لانے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لئے گردوں کے مریضوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے پشاب لانے کی وجہ سے جسم سے خون کے خراب مادوں کے علاوہ گردوں اور مسانے سے پتری نکالتا ہے کربوزے کے چھلکوں کو ارکے گلاب میں پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگ صاف ہوتا ہے کربوزے کے بیج بھی مفید ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بھی گردے مسانے اور آنتیں صاف ہوتی ہیں ان کو کھانے سے گلے کی خشکی اور خراش بھی دور ہوتی ہے بیجوں کے مغز کے استعمال سے دماغ کو بھی طاقت ملتی ہے کربوزے مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط حال کی حیثیت رکھتا ہے یہ پھل پچانوے فیصد تک مختلف ویٹائمنز اور منرلز کا مجموعہ ہے کربوزے میں قدرتی طور پر ویٹائمن اے بی سی کے علاوہ فاسفورس اور کلشیم جیسے پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں کربوزے میں کافی غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں قدرتی طور پر گرمی میں جسم کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے اس میں موجود ویٹائمن ڈی صحت کے لیے مفید ہے جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اس کے کھانے سے دل کو فرط ہوتی ہے بس اتنی احتیاط کریں کہ بھرے ہوئے پیٹ میں زبردستی کربوزہ نہ کھائیں اس لیے رات کو بھی کھانے کے بعد نہ کھائیں تو بہتر ہے گرمی میں اسے ضرور کھائیں تاکہ جسم کو بھرپور توانائی حاصل ہو سکے کھربوزے کے چھلکے بھی حد درجہ مفید ہیں اب ہم آپ کو کھربوزے کے چند ایسے بڑے اور اہم فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے اکثر افراد نہ آشنا ہوں گے لیکن ان کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کا بہتر استعمال کر سکیں نوے فیصد پانی پر مشتمل یہ پال سینے کی جلن میں بھی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے کھربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام احنظام کے لیے نہائیت نفع بخش ہے اس میں شامل منرلز میدے کی تضابیت کے خاتمہ میں معابن ثابت ہو سکتے ہیں کھربوزے میں شامل ایک خاص جس اڈینوں سے ان خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازا ہرٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے کھربوزے جس میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے جس سے ہرٹ اٹیک یا سٹوک جیسی بیماریوں کے امکانات نہائیت کم ہو جاتے ہیں کھربوزے میں شامل کروٹینائیڈ نامی پروٹین کنسر سے بچاؤ کی قدرتی دوائی ہے اور پھیپنوں کے کنسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے جل کی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتری کے لیے کھربوزہ نہائیت امدہ غزہ ہے کھربوزہ میں شامل پروٹین جل کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ جلدی بیماریوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں کھربوزہ کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمع ہوئی کسافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے اگر کھربوزہ کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یوریک ایسیڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے دوستو کھربوزہ کے سینسی اور طبی فوائد ایک طرف اور طبی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتائی گئی باتیں اس سے کہیں اہم ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی افادیت کا دذکرہ کر دیا تو ہمارے لئے اور کسی حجت کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اتنے زیادہ فوائد اس لئے بتائی جاتے ہیں تاکہ اس پھل کے کھانے میں رغبت ہو کیونکہ بعض لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو اب وہ اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کھا لیں گے ید دوائی کے طور پر جیسے بھی ہو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اسے پسند نہیں کرتے